آج ہم بات کریں گے اس سوسل سائٹ کی جس کا دنیا میں ہر تیرہ میں سے ایک وقتی یوزر ہے وہ سوسل سائٹ جس کا سرور اگر ایک منٹ کے لیے بھی ڈاؤن ہوتا ہے تو اسے پچیس ہزار ڈالر کا نقصان ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں دنیا کی سب سے بڑی سوسل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک کی جس کا سنستھاپک مارک زکرور کو مانا جاتا ہے جو فیس بک کی جوردست سفلتا کی چلتے ماتر تئیس سال میں ارپتی بن گیا پورس پترگاہ دوہزار سولہ کے انصار زکرور دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں میں دسمے ستان پر ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جو نام پرسدی آج زکرور کو مل رہی ہے بات کر روپ میں اس کا صحیح حقدار ایک آپ رواسی بھارتی ہے جس کا نام ہے دیو نریندر مارک زکرورگ دیو نریندر کا ایک معاملی سا اسسسٹینٹ تھا جس نے دھوکے سے ان کا پروجیکٹ چرا کر اسے دنیا کے سامنے اپنے نام سے رکھ دیا دیو نریندر امریکہ میں رہنے والے بھارتی مول کے ایک امریکی ناغرک ہیں ان کے ماتا پتہ بھارتی تھے سادی کرنے کے بعد وہ امریکہ میں بس گئے دیو کا جنم انیس سو بیاسی میں نیو یارک میں ہوا تھا پیسے سے ان کے ماتا پتہ ڈاکٹر ہیں رہ ویوی دیو کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے پر دیو کو یہ منجور نہیں تھا وہ ایک انڈرپینیور بننا چاہتے تھے تب انہوں نے ایک سائٹ ہارورڈ کنیکشن سوسل سائٹ کی کوڈنگ شروع کی جس میں وہ بہت آنگیں نکل چکے تھے تب انہوں نے اس میں اپنی مدد کے لیے اپنے ہی کلاس میٹ مارک زکرورگ کو ہائر کیا دیو کے ساتھ رہ کر مارک زکرورگ نے ان کا سارا آئیڈیا چھرا لیا اور اس نے اسے فیس بک نام کا ڈومین لے کر اپنے نام سے ریجسٹر کروا لیا اور دب نریندر کے سارے ٹریفک کو اپنی ڈومین پر ری ڈائریکٹ کر لیا جب دب کو اس بات کا پتا چلا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی تب دونوں میں کافی جھگڑا بھی ہوا اور انت میں دب بنے زکرورگ کے خلاب دو ہزار چار میں امریکہ کی ایک عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور دو ہزار آٹھ میں اس کوٹ میں یہ صد ہو گیا کہ فیس بک کا آئیڈیا دب نریندر کا ہی تھا جسے مارک زکرورگ نے چھرا لیا تھا فیصلہ دب کے پکش میں تھا اور زکرورگ کو اس کی حرجانے کے طور پر چھ سو پچاس لاکھ ڈالر کا حرجانہ بھرنا پڑا لیکن دب اس سے سنتوشت نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس سمیں جو فیس بک کے شیروں کی باجار میں قیمت تھی انہیں اس کے حساب سے حرجانہ نہیں دیا گیا ان کا ماننا تھا کہ حرجانے کی راشی فیس بک کی موجودہ باجار قیمت کے آدھار پر تہکی جانی چاہیے حال میں ہی فیس بک کی قیمت پچاس ارب ڈالر آگی گئی ہے دب نریندر نے اس فیصلے سے اسنتوشت ہو کر پھر دوہزار آٹھ میں مقدمہ دائر کر دیا لیکن امیرکی کوٹ نے پچھلے فیصلے کو ہی ورقرار رکھا اور آج جو پرشد دی انہیں ملنی چاہیے تھی وہ مارک زکرور کو ملی اس کے بعد بھی دب نریندر نے ہار نہیں مانی ایک نئی شروعات کی اور ایک نئی انویسٹمنٹ کمپنی سب زیرو بنائی اور اسے دوہزار آٹھ میں ہی لانچ کیا تو دیکھا اپنے کی کس طرح سے ہم بھارتیوں کے عوشکاروں کو اور انہیں چالا کیا دھوکے سے اپنے نام کر لیا چاہے وہ تلپڑی جی کا ویمان عوشکار ہو چاہے جگزی شنبوس کا ریڈیو کا عوشکار چاہے بھارت کی سلط چکستہ ہو اور چاہے ہو دب نریندر کا فیس بک کا نرمان ان سب دھوکوں کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کے بل ایک ہی کارڑ ہے کہ ہم ہندوستانی بہت آسانی سے دوسروں پر فروسہ کر لیتے ہیں ہماری یہی کمجوری ہمارے لیے ہمیشہ گھاتک سے دھوتی رہی ہے بھارت کے ساتھ ہوئے دھوکوں اور لوٹ سے سمبندت اور بھی ویڈیو ڈالنے والا ہمیں تو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ جہن وندے ماترم